تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں پر ہر دور میں ترہا ترہا کے ظلم و ستم کر کے انہیں اللہ کے وہدانیت اور ایمان سے غافل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن جس کے دل میں خدا بس جاتا ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا فیرون کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ علیہ السلام تھا آپ بادشاہ مصر رایان بن ولید کی اولاد میں سے تھی اور یہ رایان بن ولید وہی بادشاہ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے بتایا جاتا ہے کہ فیرون کی زوجہ حضرت آسیہ علیہ السلام حسن و جمال میں بڑا کمال رکھتی تھی جیسے کہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس لیے مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی یہ پاکدامن خاتون فیرون کو نہ پسند کرتی تھی لیکن چونکہ فیرون اس وقت کے مصر کا بادشاہ تھا اور اس خوبصورت خاتون کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا جبکہ حضرت آسیہ اور ان کے والدین کو اس نکاح سے خوشی نہیں تھی لیکن حالات کے شکنجے میں گرفتار حضرت آسیہ کے والدین کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ گیا تھا فیرون کو حکومت اور سلطنت کثرت مال و ذر اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور بنا دیا تھا اس کے نتیجے میں اس کافر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا اور ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا کرتا تھا جیسے کہ فیرون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اس لیے باقی سب کو وہ اپنا غلام مانتا تھا وقت اپنی رفتار کے ساتھ چلتا رہا دن ہفتوں میں ہفتے مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کے صداوں سے گونج اتھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو فیرون اور اس کی قوم کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا اللہ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کی وہدانیت کی طرف راغب کیا اور لوگوں کو جھوٹے خداوں کی پرستش کرنے سے روک رکھا حضرت موسیٰ نے فیرون کو ترہا ترہا کے موجزات دکھائے لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی وہدانیت کا مسلسل انکار کر رہے تھے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں دعوت حق دیتے رہے آخر کار وہ وقت آیا جب فیرون حضرت موسیٰ کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فیرون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے سوچ و وچار کے بعد فیرون نے اس کام کے لیے ایک ایسا دن مقرر کیا کہ جس دن مصر میں بڑا میلا لگتا تھا اور دور گراز کے لوگ وہاں آتے تھے چنانچہ فیرون نے مصر کے تمام بڑے جادو کروں کو بھی پھلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کو جھوٹا ثابت کرنے کا حکم دیا جب میلے کا وہ دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان کو سجایا گیا ادھر فیرون اپنی فیرونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے آلی شان تخت پر جا ویٹھا تھا اور کثیر تعداد میں لوگ اور بڑے جادو گر جمع ہو چکے تھے کہ آج یہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہونا تھا دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور و جلال نظر آ رہا تھا چنانچہ اس عظیم مقابلے کا آغاز ہوا جادو گروں نے فیرون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاتھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاتھیاں اور رسیاں سانپ بن کر زمین پر رنگنے لگیں ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف پھیل گیا لوگوں میں افرا تفریق کا عالم چھا گیا ادھر فیرون اور اس کے جادو گر اپنی کامیابی پر خوش ہو کر تالیہ بجانے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا اسہ پھینکنے کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا اسہ سانپوں کے حجوم میں ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا اسہ ایک حیبتناک ارث دہا بن گیا جس نے جادو گروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا حق اور باطل کا یہ عظیم و شان منظر دیکھ کر جادو گروں کے دل میں ایمان کا نور چمکنے رگا اور تمام جادو گر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا یہ ساری کار گزاری کی خبر جب حضرت آسیہ کو پہنچیں تو اس وقت آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چھلک اٹھا اور آپ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم حکمران کی بیوی تھی حضرت آسیہ شاید یہ بات جانتی تھی کہ اگر فیرون کو میرے ایمان لانے کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم مجھ پر ہر طرح کا ظلم کرے گا اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ نے اپنی عبادتیں جاری رکھی اور باقی معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات کو سونکتی کہا جاتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں حضرت آسیہ اپنا ایمان کسی پر بھی ظاہر نہیں کیا کرتی تھی اور وقت یوں ہی گزرتا رہا پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد حضرت آسیہ کے دل میں فیرون کے لیے نفرت کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فیرون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو ان کے سر پر کنگی کیا کرتی تھی ایک دن ان خادمہ کے ہاتھ سے کنگی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کنگی کو اٹھایا اور فیرون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فوراں جا کر فیرون سے اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے یہ بات سن کر فیرون غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراں اس خادمہ کو اپنی دربار میں بلایا اور کہا کہ اے خادمہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتی ہے خادمہ نے جواب دیا کہ جی ہاں میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ جل شانہو ہے وہ لا شریک ہے چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فیرون آگ بگولہ ہو گیا لہٰذا سزا کے طور پر خادمہ اور اس کے بچوں کو کولتے ہوئے گرم تیل میں زندہ ڈال دیا یہ منظر حضرت آسیہ بھی دیکھ رہی تھی اسی دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری کچھ یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا لیے اور فیرون کی بیوی کی دل کی آنکھوں کو روشن فرما دیا حضرت آسیہ کیا دیکھتی ہے کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو بچوں سمیت آسمان پر لے جا رہے ہیں یہ منظر دیکھنے کے بعد فیرون کی بیوی کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے مزید محبت کرنی لگی اور حضرت موسیٰ کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی اس خطرناک منظر کو دیکھنے کے بعد فیرون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پہ کیے جانے والے ظلم و ستم کو کیسے پرداش کر سکتی ہوں ابھی حضرت آسیہ اسی شش و پنج میں تھی کہ فیرون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس خادمہ کے ساتھ کیے جانے والے ظلم و ستم کی داستان اپنی بیوی کے ساتھ کرنے لگا یہ وہی وقت تھا جس میں حضرت آسیہ نے فیرون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا جب فیرون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم خادمہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا بے باگ کر دیا ہے ان کا یہ کہنا تھا اور فیرون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ تجھے بھی اس جنون نے لے لیا ہے جس جنون میں وہ خادمہ تھی حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا تمام جہانوں کا سچا رب ہے فیرون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران اور پریشان رہ گیا اور پھر اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت آسیہ کے والدین کو بھی بھلایا اور انہیں دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزا چکے گی چنانچہ حضرت آسیہ کے والدین نے اپنی بیٹی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے حضرت آسیہ کا ایمان بہت مضبوط ہو چکا تھا آپ نے کہا کہ میں اللہ کی ویدانیت کا انکار نہیں کر سکتی بے شک وہ سچا رب ہے جب فیرون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو فیرون نے اپنی بیوی کو ترہ ترہ کی عذیتیں دینے کا ارادہ کر لیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیرے لگا کر سورج کی طرف مو کر کے لٹا دیا گیا تھا اور آپ کے سینے پر چکی کا بھاری بھر کم پتھر رکھ دیا تھا تاکہ آپ ہل نہ پائیں ان تمام تکالیف اور مسائب کے باوجود بھی ان کا ایمان اٹل رہا جب فیرون نے پوچھا کہ کیا اب تو مجھے خدا مانتی ہے تو حضرت آسیہ نے ایسا ایمان افروز جواب دیا کہ جس کے آگے فیرون کی سرکشی اور جبر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا آپ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا اور ظالم انسان تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل اللہ کی پناہ میں ہے اگر تو میرے ہر حصے کو کاٹ بھی دے تب بھی میرا اللہ سے عشق بڑھتا چلا جائے گا ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ نے آپ سے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تیرے ایمان اور تیری کارگزاری پر فخر فرماتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں کوئی حاجت کیجئے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فیرون اور اس کے ظلم سے نجات دے دے دوسری طرف فیرون نے آخر کار حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لیاو اگر یہ چٹان دیکھ کر بھی اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پہ گرا دو حضرت آسیہ کے لیے اب ایک طرف زندگی اور دوسری طرف موت تھی آپ نے آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا جس سے آپ کا ایمان اور بڑھ گیا اور اسی عالم میں آپ کی روح پرواز کر دی جاتی ہے اور آپ کے بے روح جسم میں وہ چٹان گرا دی جاتی ہے اور اسی طرح حضرت آسیہ نے دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کیا اور وحدانیت کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی ایسی پختگی عطا فرمائے آمین